اگلا سوال ہے نہ غیر ضروری بال نہ ناخن یا موچوں کو تراشنا کچھ بھی نہیں کر سکتے جتنے دن آپ نے احرام پینا ہوئے حجت متوں میں تو وہ چند دن کی پابندی ہے لیکن حج قیران کے اندر تو ایک long period of time ہے مشکل وقت ہوتا ہے ایک ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اس میں تو اس میں آپ نے یعنی even زور سے داڑی کا خلال بھی نہیں کرنا کہ جس سے بال ٹوٹیں ٹوٹ جائیں گے تو یہ نہیں کوئی دم واجب ہو جائے گا دم واجب ہوتا ہے جب بہت زیادہ کوئی بال رموو کر دے سر کے یا داڑی کے کوئی کھاڑ دے چند ایک بال سے تو اس میں احادیث میں ہے کہ چھوٹا موٹا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو حاجی کے لیے تو یہ رسٹکشن ہے احرام کی حالت میں اور یہ فرض کے درجے کے اندر ہے اس کی احرام کے پابندیوں کا حصہ ہے رہے عام عید قربان والے تو اس کے بارے میں صحیح مسلم میں اوپر تلے کئی احادیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا قربانی کا ارادہ ہو اور ذلہجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کے اس کا جانور قربان ہونے تک وہ اپنے جسم اور خال سے کوئی چیز رموو نہیں کر سکتا اور مسلم شیب میں آگے حدیث میں پھر عام علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے کہ خال سے رموو کرنے سے مراد بال ہیں جسم سے رموو کرنے سے مراد ناخون ہیں نہ موچھے پس ہو سکتی ہیں نہ شیب کوئی کر سکتا ہے نہ داڑی چھوٹی کروا سکتا ہے نہ زہر ناف بالوں کو صاف کیا جا سکتا ہے یہ ساری پابندیاں آپ نے کرنی یہ سنت ہے غیر حاجی کے لیے یہ واجب نہیں سنت ہے اور وہ بھی اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے تو زہر قربانی جب وہ کر رہا ہے پورے گھر کی طرف سے تو پورے گھر میں جتنے بالے ہیں ان کو یہ پابندی سے گزرنا پڑے گا ان کو یہ پابندی کرنی ہوگی اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ موچھیں بہت پس رکھتے ہیں ان قربانی کے دنوں میں ہماری بھی ایک آدھ ریکارڈنگ تو آئی جاتی ہوتی ہے ہر سال تو اس میں موچھیں بڑی ہوتی ہیں لوگ نیجے کومنٹس کرتے ہیں نہیں لگتا ہے موچھیں رکھ لیے موچھیں نہیں رکھی ہوتی وہ اس کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے تو نبیل اسلام نے اس کو مشروع فرمایا حتیٰ کہ یہاں تک آیا سنن نسائی کے اندر المستدرق للحاکم کے اندر سن نبی دعوت کے اندر امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ ایک غریب صحابی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ قربانی آئی ہے تو میرے پاس ایک ہی بکری ہے جو دودھ دینے والی ہے تو آپ اگر مجھے اجازت دیں تو میں اللہ کی راہ میں قربان کر دوں اب وہ اتنا غریب تھا کہ اس کا سورس آف انکم بھی وہی بکری تھی تو حضور الاسلام نے کہا کہ نہیں اس کو قربان نہ کرو اب اس کو جوش بھی تھا قربانی کا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ عید قربان والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے تو تم اپنے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ لینا تو تمہیں اللہ تعالیٰ ایک مکمل قربانی کا سواب دے دے گا یہ ایک بہت بڑی ایک سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہمیں نعمت دی گئی ہے جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے تو وہ بھی یکم ذلہجہ سے لے کر دس ذلہجہ تک اپنے جسم سے بال اور ناخن نہ کاٹیں اور جیسے ہی قربانگاہ میں پہلی قربانی ہو اس کے بعد وہ ناخن اور بال کاٹ لیں تو ان کو پوری قربانی کا سواب مل جائے گا اور جو دوسرا حاجی ہے جو عام قربان کرنے والا ہے اس کا جب تک اپنا جانور قربان نہیں ہوتا وہ اپنے بال رموو نہیں کر سکتا اسی طرح سے حاجی بھی جب تک وہ اپنا جانور قربان نہیں کرتا وہ اپنے جسم کے بالوں کو اور ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا تو یہ یعنی اس اعتبار سے پابندی سنت کے درجے میں ہے عام جو قربانی عید کی ہے حاجیوں کے لیے یہ فرض کے درجے میں ہے اور وہ اگر جانبوچ کے بال ریموو کر دیں گے ایک اچھا خاصا حصہ کو مچھے مونڈ دیتا ہے تو پھر اسے پھر ایک دم دینا پڑے گا یعنی ایک جانور حرم کی حدود کے اندر قربان کرنا پڑے گا باقی ایک حاجی نے یوں ہاتھ پھیرا اسے یاد نہیں تھا یا وہ سر پہ ہاتھ زور سے پھر گیا لوگ بچارے ادھر بھی اتنے پرشان پھر رہے ہوتے ہیں احرام والے کہ پتہ نہیں ہو داڑی میں ایسے جائر ہے کہ ہماری عام پریکٹس تو نہیں ہے وہ کسی نے یوں کھجلی کی تو ایک بال آ گیا وہ کہتے ہیں لو جی دم واجب ہو گیا دم تینج ہو گیا دم بم بھی ہے نا ظاہر ہے ایک بکرہ دینا پہ جائے گا تو یہ دم بم اس کے لیے بنے گا جس نے یعنی موچھے پوری ریموو کر دیں یا سر کے اچھے خاصے بال شیو آف کر دی ہے یا مشین پروا دی یا عدی داڑی مونڈ دی یا خط کروا لیا اس کے لیے یہ جو دو چر بال ہیں بزو کے دوران نکل گئے یا ویسے ہو گئے تو اس پہ کوئی اس طریقے کا نہیں ہے اس کو تو نویل اسلام نے کہا کہ وہ عام چھوٹا موٹا صدقہ اور خیرات کر لے تو وہ کافی ہو جائے گا ٹھیک ہو گئے حاج اور قربانی کے حوالے سے اس مہینے کی عظمت ہے حاج اور قربانی تو جی کرائمیکس ہے اس مہینے کا لیکن یہ مہینہ الگ سے بھی ایک فضیلت رکھتا ہے سورہ اطوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و اسمان کو پیدا فرمایا ہے تو بارہ مہینے ہیں سال کے ان میں سے چار حرمت والے ہیں بخاری المسلم میں اسی آیت کے کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا وہ چار حرمت والے مہینے تین کنزیکٹیو ہیں زیقادہ ذلحجہ اور محرم اور ایک الگ سے ہے رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں آپ کتال نہیں کر سکتے تا وقت ہے کہ کافر آپ پہ جنگ تھوپ نہ دے اس لیے آپ دیکھیں جنگ سفین جو تھی اس کے دوران بھی یہ مہینہ آ گیا تھا اس کا حرمت والا مہینہ تو جنگ روک دی گئی تھی حرمت والا مہینہ یہ ذلحجہ اس اتبار سے تو اس کی اہمیت ہے باقی بڑی عید ہے ہماری دس ذلحجہ کو اسی طریقے سے حاج کی ساری ایکٹیوٹیز ذلحجہ کے مہینے میں تو یہ تو سارے فضائل اس کو حاصل ہیں ایک جنرل حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی پورے سال میں کیے ہوئے آمال کبھی بھی ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کیے ہوئے آمال کے برابر نہیں ہو سکتے اب یہ کیٹیگوریکلی ہے یعنی ایون رمضان کی کوئی عبادت بھی یہ پہلے دس دنوں کا مقابلہ نہیں کرتی بلکہ اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ صورت الفجر میں جو اللہ نے قسم یاد فرمائیے نا وَالْفَجْرِ وَالْعَيَالِنْ عَشْرِ فجر کے وقت کی قسم اور دس برکت والی راتوں کی قسم یہ دس راتیں جو ہیں وہ ذلحجہ کی دس راتیں یکم ذلحجہ سے لے کے دس ذلحجہ تک تو بخاری کی اس حدیث میں آیا ہے کہ پورے سال میں نیک عمال کا وہ ثواب نہیں ہے جو ان پہلے دس دنوں کے اندر ہے کوئی بھی نیک عمل تو صحابہ نے کہا کہ کیا جہاد اور قتال بھی اگر کوئی شخص کرے باقی دنوں میں تو اس سے بھی یہ دس دن کا عمل بڑھ جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ جہاد اور قتال سے بھی بڑھ کے دس دنوں کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہے سوائے ایک ایکسیپشن کے ساتھ کہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال کے لیے جائے اپنا مال اور جان لے کر اور واپسی پہ نہ اس کی جان بچے نہ مال بچے یعنی سب کچھ لٹا کے آ جائے نا other than ذلحجہ کے مہینے میں تو وہ شخص ہی ذلحجہ کے پہلے دس دنوں میں کی ہوئی عبادت سے بڑھ سکتا ہے باقی صرف قتال کرنے والا بھی نہیں پڑھ سکتا کسی بڑی فضیلت ہے اور اسی حدیث کا ایک طریق مسند احمد میں ہے جس کی صحت کے اوپر اتفاق ہے لیکن وہ فٹن بیٹھتا ہے کہ نبی الاسلام نے یہی الفاظ ہیں بخاری والے اور آگے الفاظ ہیں کہ ان دس دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحمید تحلیل اور تکبیر بلند کرو تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کو تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کو تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو اور یہ چاروں وظائف آپ کو بتا ہے ایک ہی کلمہ میں جمع ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے سب سے بہترین وظیفہ آلماس تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس میں میں نے کئی ایک احادیث اس حوالے سے بتائی ہیں جو ان چار کلمات کے حوالے سے تو اس میں بھی سپیسیفکلی تکبیر کا ذکر آتا ہے سورة البقرہ میں حاج کا ذکر بھی آئے گا تو آپ کو آئے گا تکبیر بلند کرو سورة البقرہ میں رمضان کے بعد عید کا ذکر آئے گا تو کہا گیا عید والے دن تکبیر بلند کرو تو تکبیر بلند کرنا تو سمپل اللہ اکبر کہنا ہے اس کے علاوہ آپ کو المصنف ابن ابی شہبہ میں سنوال کبرہ البی حکیمے مصنف عبد الرزاق میں صحابہ اور تابعین سے کئی ایک اقوال ملیں گے کوئی پڑھتا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر کبیرا والحمد اللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرت واصیلا کوئی پڑھتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ تو اس طرح کے کئی کلمات جن میں اللہ کی تکبیر بلند کی گئی ہے جو ماسورہ چیزیں کتاب السنہ سے ثابت ہیں آپ وہ تمام الفاظ استعمال کریں تو یہ تکبیرات اور پھر آپ یہ دیکھیں یہ تکبیرات آپ امام بخاری نے تو بقاعدہ صحیح بخاری میں اسی حدیث جو میں نے بیان کی کہ ذلہجہ کے فضیلت اس کی ہیڈنگ کے اندر انہوں نے لیا ہے کہ جو ابن عمر اور ابو حریرہ تھے رضی اللہ عنہما وہ ان دس دنوں کے اندر بزار میں جا کے تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے کیونکہ یہ تکبیرات بلند کرنے کے بلکہ امام بخاری اسی پھر چپٹر میں کی ہیڈنگ میں لے کے آئے کہ امام محمد باکر جو تھے امام جعفر کے والد اور امام زین العابدین کے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے پوتے ان کے بارے میں کہ وہ عام نمازوں میں فرض نماز کے علاوہ بھی جو نوافل ادا کرتے تھے نا جنہیں ہم سنت مواقدہ کہتے ہیں اس کے بعد بھی تکبیرات بلند کیا کرتے تھے ایک تو وہ ہے نا جو سن القبرہ البعی حقی کے اندر المصنف ابن عبی شہبہ میں باقی کتابوں میں مولا علیہ السلام کا آپ کو ملے گا کہ مولا علیہ السلام جو ہیں وہ نوز الحجہ کی فجر سے لے کے یعنی حاج والے دن کی اور تیرہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک یعنی اثر کی نماز تک ہر نماز کے بعد بلند دواز سے یہ تکبیرات پڑھا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد جو اہل سنت اہل تشیعیوں کے ہاں کو امن ہے اور الفاظ سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ تکبیرات خاصہ ہیں فرض کے بعد بھی ہیں نوافل کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس میں جو عام سنت اذکار ہے نا جس طرح سلام پھیرتے ہی ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہ منت السلام امن کے سلام تبارک تیاد الجلال والاکرام وہ آپ نے اپنی جگہ پڑھنا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیں تکبیر پہلی بلاند ہو رہی ہے اس میں بھی تکبیر آ رہی ہے اللہ اکبر تو تکبیر کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب کے سب یعنی اس کا خاصہ ہے ان دنوں میں جو ان کو اس میں جو قرآن حکیم میں سورة البقرہ میں ایام معدودات کہا گیا ہے انہیں گنتی کے امپورٹنٹ دن اور ان میں بھی سپیسیفکلی ایام تشریق ہیں ایام النہر ہیں اور حج کا دن یعنی نوز الحجہ حج کا دن دس الحجہ عید کا دن جو یوم النہر بھی ہے پھر گیارہ اور بارہ بھی اور گیارہ بارہ تیرہ جو ہے انہیں ایام تشریق بھی کہتے ہیں تشریق ہوتا تھا کہ وہ پرانے زمانے میں تو آپ کہتا ہے فریج اور برف نہیں ہوتی تھی تو گرم علاقوں میں دھوپ میں گوشت کو خوش کیا جاتا تھا تاکہ وہ بعد میں استعمال کیا جائے تو وہ اس خوش کرنے کو کہا جاتا تھا تشریق جو آج بھی آپ دیکھیں جن لوگ کو یہ پتا ہے تو وہ کرتے ہیں کئی کئی مہینے تک گوشت استعمال کرتے ہیں اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا جس طرح کہ اچار اگر آپ پانی رموو کر کے آئل میں ڈال دیں تو اس میں بیکٹیریا نہیں پڑتا تو یہ دھوپ میں خوش کیا گیا گوشت اس عمل کو تشریق کہا جاتا ہے اس لیے وہ ایام تشریق کہلاتے ہیں کہ اس میں گوشت کو وہ دھوپ میں خوش کیا کرتے تھے تو ایام تشریق کے اندر آپ نے یہ تکبیرات کو بلند کرنا ہے عید والے دن بھی کرنا ہے نوز الحجہ کی فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت آپ کی جماعت سے نماز رہ گیا ہے اور آپ ویسے پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک مشروع ہے چیز اور اس کے علاوہ بھی آپ ان دنوں میں بلند آواز سے بزار میں بھی بلند کر سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وہ احدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہ الحمد وہو علا کل شئین قدیر تو یہ سب کی سب تسبیحات ہیں یہ سب کی سب تسبیحات آپ ان دنوں میں کریں اور اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ چیز جو اس میں آتی ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے وہ ذلہجہ کی نو تاریخ کو آپ نے رکھنا ہے وہ بھی اس کی عبادت کے اندر شامل ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روزہ دو گناہوں دو سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ایک سال گزرا ہوا ایک آندہ یعنی یہ گناہ صغیر ہیں کبیرہ تو صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو وہ بھی اس کی عبادت ہے کئی ایک عبادت اس کے اندر آتی ہیں اور وہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق دیکھ کے چلنا ہے یعنی جہاں پہ آپ کی نوزلہجہ بن رہی ہے آپ اس اعتبار سے لے کے چلیں تو یہ کئی ایک عبادت ہیں یعنی ذلہجہ کا مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے آپ بخاری مسلم کی وہ عدیس بھی دیکھیں نبی اسلام نے جو یوم نہر کا خطبہ دیا تھا مناہ کے میدان میں تو آپ نے کیا فرمایا تھا سب سے پہلے پوچھا آج کون سا دن ہے صحابہ خموش ہوگئے آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے صحابہ خموش ہوگئے اور صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتا تھا لیکن ہم خموش اس لئے ہوئے ہو سکتا ہے نبی اسلام اس کا نام تبدیل کرتے اور کہا کہ یہ کون سا شہر ہے تو صحابہ خموش رہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ ذلہجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے کیا یہ آج کا دن یوم نہر کا دن نہیں ہے اور یہ شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا شہر جس طرح سے آج کا یہ مہینہ یہ دن اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک حرمت والا ہے اسی طرح سے تمہاری جان مال عزت عبرو ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے پھر آپ علیہ اسلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اپنے رب کا پیغام تم پھر آپ نے فرمایا جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان تک پہنچانا اب تمہاری ذمہ داری ہے اور بس اوقات جسے بات پہنچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو بات پہنچا رہا ہے اس لئے مہدیسین جب حدیث پڑھا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے صدقہ رسول اللہ رسول اللہ نے سچ فرمایا کہ دین تو عرب کے لوگوں پہ نازل ہوا لیکن خدمت بعد میں اللہ نے عجم کے لوگوں کے ذریعے لی احادیث کی آپ جتنے بھی آپ آئمہ دیکھیں عالم سارے عجمی ہیں اور عجمی بھی کہاں کہاں سے اٹھ کے آئمام بخاری رشیہ سے گئے ہیں امام ترمزی امام ادعود افغانستان کے رہنے والے ہیں امام مسلم ایران کے رہنے والے ہیں تو اس طرح سے اللہ نے یہ خدمت عجمیوں سے لی اور مجھے بڑا عجیب فیل ہوتا ہے جب سعودی عرب کے چینل پہ حج کے دنوں میں آپ اگر لگا کے دیکھیں تو اس میں تو چلتی رہتی ہیں حدیث لیکن عام دنوں میں بھی آپ مدینہ شریف والا چینل لگائیں یا ازان اور نماز کے وقفے کے دوران جو احدیث بیان کی جاری ہوتی ہیں تو اکثر احدیث کے اینٹ پہ بول رہے ہوتے ہیں رواہ البخاری رواہ سارا نولیج احدیث کا اللہ نے ان کے ذریعے جمع کروا ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھار دے انہیں ان کے نئے کاموں کا عجر عطا فرمائے آمین جزاکم اللہ خیلہ نوز الحجہ یعنی یوم العرفہ کے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے اور یہ بھی بتا دیں کہ یہ اعتبار سے رکھنا ہے فضیلت میں بتا دی مسلم شریف میں دو سال کے گناہوں کا کفار ہے اور یہ سغیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوں گے اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی کہ اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز ایک جمعہ توبہ سے معاف ہوں گے اور اپنی اصلاح کرنے سے صغیرہ گناہ آٹومیٹیکلی معاف ہو جاتے ہیں بغیر توبہ کے بھی نیک عمال کی جو قرآن پاک میں ہے نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہیں وہ کون سے گناہ جو چھوٹے موٹے انسان سے لاعلمی میں چھوٹے موٹے گناہ ماباپ کی نافرمانی قتل نہ حق زنہ یہ تو قرآن میں آیا شراب نوشی جوہ جادو یہ وہ سارے بڑے بڑے غیبت چغلی وعدہ خلافی آل موس جتنے گناہ آپ کو نام آپ لے سکتے ہیں وہ سارے کبیرہ گناہی ہیں تو ان سے آپ نے اگر بخشش کروانی ہیں توبہ اور اپنی صرف توبہ کرنے سے کام نہیں چاہت اس کی توبہ کا طریقہ ہی اپنی اصلاح ہے تو یہ صغیرہ گناہوں کے اگینسٹ ہے وہ اکثر لوگ اتراز کرتے ہیں جی گزشتہ اور آئندہ آئندہ کے لئے آئندہ کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے وہ آپ جن گناہوں کی معافی سمجھ رہے ہیں وہ تو اس سے ہونے ہی نہیں وہ تو ویسے ہی نماز پڑھنے سے آندہ گناہ تو معاف ہوں گے ایک فضیلت کے طور پر اس لئے بعض مہدسین نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفار ہے تو یہ بامحاورہ بھی بات ہو سکتی تعویل اس کی بھی کی جا سکتی ریل ٹائم ڈیٹا نہیں آتا تھا تو اس وقت تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ آٹھ سعودیہ میں یوم عرفہ ہے یا نہیں ہے تو اگر پہلے آلماس چودہ سو سال کے مسلمان اپنے اپنے علاقوں کے مطابق یوم عرفہ کو لے کے چل رہے ہیں تو اب شریعت بدل تو کے لئے آپ نے روزہ تو نہیں رکھا تو آپ نے پی لیا تو صحابہ کو پتہ چل گیا کہ غیر حاجی کے لئے روزہ حاجی کے لئے نہیں ایون یہ سیٹلائیٹ ٹیکنالوجی جب تک نہیں تھی تو مکہ کے اندر جو لوگ تھے ان کو یہ آئیڈیا تھا مدینے والوں کو نہیں پتہ ہوگا کہ مکہ کا کب بن رہا ہے یہ سسرہ یومِ عرفہ کا اگر ان میں آپس میں ڈیفرنس آ جاتا ہے آج چونکہ ریال ٹائم ڈیٹا آ رہا ہے اس لئے یہ فضلیں بھی زیادہ کھڑے ہو رہے ہیں سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے سعودیہ کو دیکھیں گے دس محرم بھی یہاں ہوگی رفضان بھی یہاں ہوگا عیدیں بھی یہاں ہوگی سعودیہ کو نہیں آپ نے دیکھنا آپ نے اپنے علاقے کے مطابق یہ نوز الحجہ کا روزہ ہے وہ کہتا ہے لفظ تو آیا ہے یومِ عرفہ تو اس کا نام یومِ عرفہ ہے جیسے دس محرم کا نام آشور ہے ویسے تو ہر میں انہیں میں آشورہ موجود ہوتی ہے آشورہ آپ نے اپنے علاقے کے مطابق اس کو لے کے چلنا ہے اور باقی اس میں علم القلام اور فقی والا جواب یہ ہے کہ آج سے چالیس پچاس سال پہلے تک تو آپ کی شریعت یہ والی لاغو نہیں تھی جو آج آپ نے امت کے اوپر لاغو کر دی ہے تو پہلے تیرہ سو سال کے مسلمان جس شریعت کو فالو کر رہے تھے ہم آج بھی اس شریعت کو بہتر سمجھتے ہیں فالو کرنے کے اعتبار سے دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جس وقت دن ہوتا ہے تو سعودی عرب میں رات ہوتی ہے سعودی عرب میں جب یوم عرفان آنا ہے تو امریکہ میں تو اس وقت رات ہوگی پہلے سورج نکلے گا مشرق میں آپ جائیں یعنی اسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو پہلے سورج تلو ہو رہا ہے ہم سے پھر اس طرح کرتے 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 جب ہمارا تلو ہوتا ہے تو ہمارے سے دو گھنٹے بعد سعودیہ کا ہوتا ہے تو دن تو وہ ہی ٹریول کر رہا ہے نا اس اتبار سے تو اگر آپ سپیسپک لی دیکھیں تو دن پہلے لیکن وہ چاند کی تاریخوں کا اعتبار چکے لادہ ہوتا ہے اس کے پر میرا رویت حلال کے اوپر اور چاند دیکھنے کے مسئلے کے اوپر مون سائٹنگ کے اوپر ویڈیو کلیپ رکارڈڈ ہے مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے اسی طریقے سے وہ جو مولا علی اسلام کا میں بتایا سلم قبرہ البعی حقی اور مصنف ابن شہبہ سے کہ وہ نوز الحجہ کی صبح سے لے کے تیرہ کی اثر تک تکبیرات پڑتے تھے تو آپ پھر کہیں گے جی وہاں تو تکبیرات شروع ہو چکی ہوئی ہیں تو وہ تو پھر آپ کو آٹھ کو شروع کرنی پڑھیں گی یہاں اور ایک دن پہلے ختم کرنی پڑھیں گی ایک فائدہ ہو جائے کہ جنہوں نے سیاپر ڈالا وہ آج کی ان قربانی میں تین دن پہ آ جائے کیونکہ وہ تھے جو چوتھا ہونے نہیں تھے تیسرا ہونے تو چلو قربانی اگر تین دن آنی ہے تو سٹارٹ تو احتیاط سے ہوتے دن بتایا کہ سعودیہ میں آج پانچ دن چل رہا تو آج قربانی نہیں ہو سکتی تو آپ نے کرنی ہے وہ بھی خیر ضعیف روایت ہے ٹھیک ہو کہتے ہیں جزاکہ اللہ علی بھی اگلا سوال ہے قیام تشریق یعنی دس گیارہ بارہ اور تیرہ ذو حجہ اور یوم عرفہ یعنی نو حجہ کو پڑی جانے والی تکبیرات کے الفاظ بتا دیں الفاظ میں نے پہلے بتا دیئے المصنف ابن شہبہ میں مسنف عبد الرزاق میں سن القبرہ البی حکی میں تابعین سے مختلف الفاظ ملتے ہیں یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر کبیر والحمد للہ کثیر وسبحان اللہ بکرت واصیل اور یہ بھی ملتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد صرف اللہ اکبر بھی کہہ لے تو یہ تکبیر یہ تو آپ کوئی بھی الفاظ استعمال کر لیں تو آپ اس سنت کی اوپر عمل کر لیں گے باقی کن کن موقعوں پر پڑھنا ہے فرض نماز کے بعد پڑھنا ہے آپ نے مصنف ابن ابی شہبہ میں اور سن کبر البی حکیم مولا علی سے ملتا ہے نوز الحجہ کی صبح سے لے تیرہ کی اثر تک ہر فرض نماز کے بعد اور امام بخاری نے تو سی بخاری میں چپٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقا لیا ہے کہ امام باکر جو تھے وہ عام نفلی نماز کے بعد بھی تکبیرات بلند کرتے تھے اور اس ہیڈنگ میں لیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ انہم جو ہیں وہ بزاروں میں چلتے ہوئے تکبیرات کو بلند کرتے تھے تو یہ سارے وہ مواقع ہیں جس پہ آپ نے تکبیرات بلند کرنی ایون بڑی عید کے لیے واپسی بھی آگے کھاتے تھے اس میں یہ سنت ہے کہ خالی پیٹ جائے جائے جزا علی بھی اگلا سوال ہے عید قربان کی قربانی واجب ہے یا کہ سنت عید قربان کی قربانی جو ہے عالمسٹ امت میں اتفاق ہے کہ یہ سنت مواقع آئے واجب نہیں صرف ہنفی تھوڑے سے اس ماملے میں سختی کا شکار ہوئے ہیں اور وہ سختی ان کی حدیث کے ظاہری الفاظ پر دیکھا جائے تو کسی حد تک جسٹیفائی بھی ہے سنت ابن ماجہ میں حدیث ہے المستدر حاکم کے اندر موجود ہے مسند امام احمد میں ہے امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا امام انیفہ کا یہ موقف ہے کہ عید قربان کی قربان نہیں واجب ہے لیکن ہم پہلے بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ احادیث کو آپ نے صحابہ کے فہم کے مطابق دیکھ چلنا ہے صلف کے فہم کے مطابق نہیں صحابہ کے فہم سلف تو امام انیفہ بھی ہیں انہوں نے فہم غلط انہما بعض اوقات جان بوچ کے عید قربان کی قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں تو عید قربان کی قربانی سنت ہے واجب نہیں اہل تشیعیو کے ہاں بھی یہ سنت ہے واجب نہیں رہا احادیث میں سے یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اوپر بھی ہر صحت پہ اختلاف ہے بارل عالم حسن درجے کی تو یہ بن ہی جاتی ہے تو وہ ہے نبی اسلام نے ترغیب دلانے کے لئے جیسے کہ یہ ایک موقعوں پہ آوال اسلام کا جسنا فرمان ہے یہ ترغیب دلانے کے لئے ورنہ تو اس حدیث کو روایت کرنے والے جابر بن شخص کو اللہ نے استطاعت دی ہے اسے ضرور قربانی کرنی چاہیے میں یہ باتیں اس لئے نہیں کہہ رہا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب سے اس اعتبار سے صاحب استطاعت ہوں کہ میں نے خود سے کمانا شروع کیا ہے تو میں تو کسی سال میں بھی قربانی مس نہیں ہوئی ہے نبی لوگے کبھی گمرا نہیں ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے سنت والی حدیث حاکم کے اندر ہے وہ بھی حسن درجہ میں اور رہی غدیر خم کی حدیث وہ حجت الودا کے موقع پہ نہیں بلکہ واپسی پہ خم نامی گاؤں میں وہ مسلم شریف میں سکس ڈبل ٹو فائی سے سک ڈبل ٹو ایٹ تو بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سک ٹو نائن فائی زیرو انتیس سو پچاس دو ہزار نو سو پچاس جعبہ بن عبداللہ سے وہ بڑی رکت انگیز حدیث ہے جعبہ بن عبداللہ آل موس نبی نہ باکر اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور امام باکر سے امام جعفر صادق نے بیان کی ہے اور دو واسطوں سے امام مسلم نے لی ہے تو امام باکر کہتے ہیں کہ جعبہ بن عبداللہ میرے سامنے کے بھٹن کھولتے ہیں اور میرے سینے پر یوں ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں میرے نبی کے بیٹے ہو تم مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو تو وہ کہتے ہیں میں آپ سے پوچھنے آؤں کہ نبی اسلام نے حج کی کیا تھا تو وہ حج کی عالم سات آٹھ صفوں پر لمبی حدیث ہے مسلم شریف میں دو ہزار نو سو پچاس اور مشکات میں دوسری جلد حج کے چپٹر میں پہلی حدیث یہ ہے نبی اسلام کے حج پر یہ امام باکر نے روایت کی ہے اور پھر بعد میں دو واسنوں سے امام مسلم نے لی ہے اس میں الفاظ ہے کہ یمن سے نبی اسلام نے سو اوٹ منگوائے حج ترے سٹھ اوٹ آپ نے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے ایک آج کے موقع پہ ترے سٹھ اوٹ اور یہ حضور اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور باقی سنتیس جو مولا علی کو کہ تم نے کر رہے ہیں تو ترے سٹھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی سو کی سو بوٹیاں ایک دیگ میں ڈال کے پکائی گئیں ہر ایک جانور سے ایک بوٹی لے کے اور پھر جاوی بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے اور نبی اسلام نے ایک دسترخان پہ بیٹھ کے تناول فرمایا ٹھیک ہے جی تو وہ پوری کی پوری حدیث بڑی رکت انگیز ہے پڑھنے والی نبی اسلام کے آخری حاج کا بیان حجت الودا اس سے بھی بات پتا چلی کہ نبی اسلام نے سنت کا بڑا احتمام کی ہے لہذا اس چکروں میں پڑھنے ہی نہیں چاہیئے کہ جناب واجب ہے سنت ہے سنت ہے کریں گے البتہ یہ ٹیکنیکل بیس اس لیے کی جاتی ہیں جب ہنفیوں کی طرف سے زیادہ ایمفیس کیا جاتا اس مسئلے کے اوپر اور بلکہ وہ تو ایک اور سٹیپ آگے چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر میں جتنے لوگ الگ سے بھی صاحب استطاعت ہیں کسی بیوی کے پاس سونا ہے تو وہ ولادہ سے اپنی قربانی کرے گی اور وہ بہت آگے چلے جاتے ہیں اس لیے پھر یہ بیسیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ سنت ہی ہے واجب نہیں ہے لیکن سنت معقدہ ہے سنت دائمہ متواترہ متواتر متواتر اور مسلسل بھی ہے جزاکو اللہ